امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو پیشنگوئی فرمائی تھی وہ حق اور سچ ثابت ہوئی وہ کیا تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار آنے والے وقت میں دو مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا اب اسی پیشنگوئی کو لے لیجئے امام حسن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت علی کے بیٹے ہیں زہرہ متحرہ کے بیٹے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امام حسن کو خلیفہ منتخب کیا گیا اس وقت حضرت علی کے بعد امام حسن سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا حضرت علی جب شہید ہو رہے تھے جب آپ زخمی تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ کس کو آپ کے بعد خلیفہ منتخب کریں تو حضرت علی نے فرمایا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا نہ میں مقرر کرتا ہوں اگر مجھے اللہ نے پوچھا تو میں اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ میں تیری مخلوق میں جو کچھ بہتر تھا وہ کر کے آیا ہوں لیکن حضرت علی کی شہادت کے بعد صحابہ نے سوچا مسلمانوں نے سوچا کہ امام حسن سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے لہٰذا مختصر یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت عطا کی گئی اور یہ خلافت خلافہ راشدین کا ہی ایک حصہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تیس سال دور خلافت ہوگا تو وہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے چھ مہینے ملا کر تیس سال بنتے ہیں گویا کہ حضرت علی کی خلافت کا بقیہ حصہ امام حسن نے مکمل کیا تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اختلافات ہو گئے تھے اس بنا پر بعض لوگوں نے ان اختلافات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور امیر معاویہ سے متنفر کرنے کی مسلمانوں کی نکام کوشش کی ہے تاکہ امیر معاویہ کا بغض مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا جائے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ امیر معاویہ جو مسلمان اور صحابی رسول ہے اس کو آپ صحابی رسول کے دارے سے نہیں نکال سکتے اس لیے کہ امیر معاویہ کو اللہ کے نبی کے قدموں میں اللہ نے گویا کہ امیر معاویہ کو توفیق دی ہے اور نبی کے تمام صحابہ کو اللہ نے منتخب کیا ہے کسی بندے نے منتخب نہیں کیا تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے جو اختلافات تھے اس میں کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ امیر معاویہ حضرت علی سے گویا کہ بڑھ کر تھے یا حضرت علی سے افضل تھے نہیں سب کا اتفاق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ سے عالی اور افضل تھے اور خود امیر معاویہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ علی افضل ہیں لیکن اختلاف کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہو چکی تو امیر معاویہ چونکہ شام کے گورنر تھے تو حضرت علی جب خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کو پکڑنے میں مخلص تھے پکڑنا چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد سب سے جو پہلا خطبہ ہے اس میں حضرت علی نے فرمایا کہ مدینہ کے اندر جو باہر کے لوگ آئے ہیں وہ فوراں اپنے اپنے وطنوں کو واپس چلے جائیں کوئی کوفہ کا ہے تو کوفے میں جائے کوئی کربلا کا ہے تو کربلا میں جائے کوئی کسی اور ملک کا ہے تو وہاں چلا جائے تو اس خطبے میں سب سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کا انکار کیا وہی خوارج کا فتنہ تھا وہ کوفی لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے اگر وہ جاتے ہیں تو قاتلان عثمان کا پتا چلتا ہے اگر وہ جاتے ہیں تو فتنہ فساد کرنے والے لوگوں کا پتا چلتا ہے اس لیے حضرت علی بھی مجبور تھے امیر معاویہ بھی حق پر تھے کہ قاتلان عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے چونکہ مدینہ میں حضرت علی خلیفہ تھے تو حضرت علی سے مطالبہ کرنا اس میں کوئی جرم نہیں ہے اور دماد رسول حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا مطالبہ کرنا اس میں کوئی بے عدبی کی بات ہے تو حضرت علی بھی حق پر تھے امیر معاویہ بھی حق پر تھے لیکن درمیان میں جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا اصل خبیص لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کی بات کا انکار کیا اور حضرت علی کے مطالبے کا انکار کیا حضرت علی کی کہنے پر انہوں نے مدینہ کو نہیں چھوڑا تو ملوم ہوا جنہوں نے مدینہ نہیں چھوڑا قاتل وہی تھے وہی حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے تھے وہی حضرت علی کے دشمن تھے تو اس لیے ان اختلافات کو اچھالنا اور عوام کو گمراہ کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے اس کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان تھے جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھے مہینے گزر گئے تو امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اس بیعت کے بعد آپ نے سنہ کر لی اس سنہ کو بہت سارے لوگ خاص کر اہل تشیئی کہتے ہیں یہ تو سیز فائر ہو گیا تھا جنگ بندی ہو گئی تھی نہیں جنگ بندی نہیں ہوئی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اوپر اوپر سے سیز فائر نہیں کیا تھا امام حسن نے اللہ کے نبی کی اس پیشنگوئی کو پورا کیا جو آپ نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسہ دو مسلمان گروہوں میں صلاح کرائے گا تو وہ یہی گروہ ہیں ایک حضرت علی کا گروہ ایک امیر معاویہ کا گروہ دونوں کے درمیان میں حضرت امام حسن نے صلاح کر کے بیعت کر کے امیر معاویہ کے ہاتھ پر امیر معاویہ کو پوری سلطنت سونپ دی اور اس میں امام حسن نے جو شرائط رکھی امیر معاویہ نے بغیر کسی وجہ کے اور جو وجہ کے عام آدمی اگر کوئی اور ہوتا تو وہ نہ مانتا لیکن امام حسن کا ہر مطالبہ امیر معاویہ نے مانا اور ساری زندگی اس مطالبے کو پورا کیا اور وفاداری کی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ ہے امیر معاویہ مختصر تعرف ہے ان کے بارے میں حالات و واقعات اگر بیان کیے جائیں تو کئی نشستیں چاہیے لیکن میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا صرف اتنا ضرور کہہ دیتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاہ میں ان کی بہن ام المومنین ام حبیبہ صلی اللہ علیہہ ہے ان کے والد والدہ مسلمان ہوئے اور اللہ کے نبی نے جو ان کو دعائیں دی ہیں وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہیں اور امیر معاویہ حق اور سچ پر ہیں اور ان پر کوئی عذاب اور کسی قسم کی آخرت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی کیونکہ دعائے نبوت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ہیں آج کس نے اجازت دی ہے کہ اس ملک کے اندر یا بیرون ملک کے اندر امیر معاویہ کے اوپر یا ابو سفیان کے اوپر لانتے کرتے پھریں کوئی اسلام آباد میں بے عدبی کرتا ہے کوئی کراچی میں بے عدبی کرتا ہے یہ کس نے اجازت دی ہے میں آج اس نشست کی وساطت سے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو صحابہ کی بے عدبی کرتے ہیں غستاخی کرتے ہیں اور صحابہ کا انکار کرتے ہیں اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ کہاں کے مسلمان ہیں ان کی زبان کو لغام دینی چاہیے ان کو پتا دینا چاہیے کہ صحابہ کی غستاخی کارنے کی کیا سزا ہوتی ہے لیکن اگر وقت کے حکمرانوں نے ان کی پیشانی کے تیور نہ بدلے اور انہوں نے اس چیز کا نوٹس نہ لیا اور آئندہ بھی صحابہ کی توہین ہوتی رہے گی پیشے کچھ عرصہ چلے جائیں وہاں بھی توہین ہوتی رہی ہے تو یہ حکمران بھی اللہ کی عدالت میں جواب دے ہوں گے آخر کل کو آپ نے بھی گمبد خزرہ کے مکین کے سامنے پیش ہونا ہے آپ نے بھی حوضہ کوثر پر پیش ہونا ہے آپ نے بھی حساب و کتاب میں پیش ہونا ہے وہاں اللہ کے نبی کی عدالت ہوگی خدا کا فیصلہ ہوگا جو صحابہ کی توہین کرے گا جو برداشت کرے گا حکمرانوں میں آج طاقت ہے کہ ان کی زبان کو روکیں اگر وہ نہیں روکتے تو وہ بھی جواب دے ہوں گے اگر وہ روکتے ہیں تو حوضہ کوثر پر سرخرو بھی ہوں گے تو میں سندھ حکومت پنجاب حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کی ہے برکہ عربی زبان میں لانت کی ہے تو یہ تو سب کو پتا ہے عام مسلمان پر اگر لانت کی جائے اور وہ لانت کا مستحق نہ ہو تو لانت اس پر آتی ہے جس نے لانت کی ہے تو ایک صحابی رسول پر لانت ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتب وحی پر لانت اور ایک خط و کتابت لکھنے والے کی جو ذمہ داری ہے نبوت کے قدموں میں اس پر لانت کی جائے ان لوگوں کا کہاں ٹھکانہ ہوگا میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس غستاخی پر معافی مانگیں اور صحابی رسول پر ایمان لائیں اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ صحابی رسول کا نام لینا چھوڑ دیں انشاءاللہ یہ فیصلہ روز قیامت ہوگا آج دنیا میں تو نام نہات باتیں کرنے والے بہت ہیں باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے ہیں قرآن کی دلیلیں پیش کر دیتے ہیں لیکن قبر میں تمہاری زمان کہاں سے چلے گی تو لہذا امیر معافی رضی اللہ عنہ برحق صحابی ہیں سچے صحابی ہیں غاشق رسول ہیں غلام رسول ہیں اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان پر ایمان لائے اور جو ایمان نہیں لاتے ہر مسلمان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ امیر معافی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے آمین